موسیقی ہلو فرینڈز السلام علیکم آپ سب کا ہسٹری اون ٹائم چینل پر خوش آمدید آج ہم بریعظم افریقہ کے شمال مغربی کونے میں واقعہ ایک نہائیت خوبصورت ملک کی سہر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جو سہراؤں پہاڑوں جنگلات اور سہلی علاقوں سمیت متعدد مناظر کا حامل ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مراکش کی تو آج کی اس ویڈیو میں مراکش کی ایسے دلچرس پرکائک بتائے جائیں گے جو یقینا آپ کے لئے حیرت کا باعث ہوں گے تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ان کر دیں مراکش دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں اس کی عبادی سے زیادہ موبائل فون استعمال ہوتے ہیں مراکش کی کل عبادی پینتیس ملین ہے جبکہ اس ملک میں استعمال ہونے والے موبائل فون کی تعداد چالیس ملین سے بھی زیادہ ہے مراکش میں شادی کی تقریب بہت دلچسپ ہوتی ہے شادی کے دوران دلہن ایک دن میں سات دفعہ اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہے جبکہ دلہے نے ایک ثقافتی لباس پہنا ہوتا ہے اور یہ شادی تین دن تک مسلسل چلتی ہے مراکش میں بربر خواتی نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنائے ہوتے ہیں یہ ٹیٹوز وہ اپنے قبیلے کی پہچان کے لئے بناتے ہیں مراکش کی ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں جگہ جگہ آپ کو سپیرے ملیں گے جو سانپوں کو اپنی بین کی دن سے پکڑتے ہیں دنیا کا سب سے پرانا انسانی مجسمہ مراکش میں دیافت کیا گیا یہ مجسمہ پانچ لاکھ سال پرانا ہے مراکش شہر مراکش کا سب سے سرد ترین شہر ہے اور اس شہر کو ریڈ سیٹی بھی کہتے ہیں مراکش میں ایک نیلے رنگ کا شہر بھی پایا جاتا ہے اس کو بلو سیٹی کہتے ہیں اس شہر کو مکمل طور پر نیلا پینٹ کیا ہوا ہے دنیا کا گرم ترین سہرہ سہارا ڈیزرٹ افریقہ کے گیارہ ممالت میں واقع ہے اور مراکش بھی اس میں شامل ہے یہ ڈیزرٹ تین میلین مربع میل پر پھیلا ہوا ہے مراکش دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کو ستارہ سو ستہتر میں سب سے پہلے ایک ازاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا مراکش اور امریکن دوستی مہدہ ستارہ سو چھتر کو سائن کیا گیا اور یہ سب سے پرانا اور دیر پا سائن ایگریمنٹ ہے مراکش میں ایک سولر پروجیکٹ اس کے دار الحکومت سے بھی بڑے رکبے پر نصب کیا گیا ہے اس کا کل رکبہ پچی سو ہٹیر ہے تمام دنیا کے برعکس مراکش میں جیگر کو پیار کی علامت سمجھا جاتا ہے حالانکہ باقی تمام دنیا میں دل کو پیار کے لیے مقصود کیا گیا ہے افریقہ کا سب سے بلندی والا ریزارٹ مراکش میں واقع ہے اس کی بلندی دس ہزار فیٹ ہے مراکش میں جب موسم بلکل صاف ہوتا ہے تو آپ سٹریٹ آف جبرالٹر سے سپین کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کا دو تہائی سلفر مراکش میں پایا جاتا ہے مراکش میں ایک پھولوں کی وادی ہے جہاں سے ہر سال چار ہزار ٹن پھول اگائے جاتے ہیں مراکش میں نو یونیسکو کی تاریخی جگہیں موجود ہیں دنیا کی سب سے پرانی تعلیمی درسگاہ مراکش میں واقع ہے اور یہ یونیورسٹی 869 اے ڈی میں تعمیر کی گئی مراکش کی دو سرکاری زبانیں ہیں ایک ارابیک اور دوسری بربر کچھ آبادی فرانسی سی بھی بولتے ہیں مراکش دنیا کے ان تین ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کی سرحدیں بہرہ روم اور بہرہ اوکینوس سے ملتی ہیں مراکش میں سٹرس فروٹ جیسا کہ مصنبی اور سنگترہ بہت زیادہ تعداد میں اگائے جاتے ہیں مراکش میں ہر سال ایک لاکھ بارہ ہزار ٹن خجور دوسرے ممالکوں کو برامز کی جاتی ہے افریقہ کا سب سے بڑا ونڈ فارم مراکش میں موجود ہے اور یہ دو ہزار چودہ سے بجلی پیدا کر رہا ہے مراکش فلموں اور ٹی وی سیریلز بنانے کے لیے ایک امدہ جگہ ہے مشہور فلم گیمز آف تھرونز دا ممی مشن امپوسیبل اور پرنس آف پرشیا ادھر بنائی گئیں پولوں کا تیل مراکش کی پیداوار ہے اور یہ مشہور تیل بالوں اور کاسمیٹکس کے لیے استعمال ہوتا ہے مراکش ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں ہم جنس پرستی پر مکمل طور پر پبندی ہے مراکش کے لوگ بلیوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں آپ کو مراکش میں جگہ جگہ مختلف قسم کی بلیاں نظر آئیں گی مراکش کو کنگڈم آف مراکش بھی کہتے ہیں شمالی افریقہ کے جنوبی کنارے پر واقعہ یہ ملک بہت خوبصورت ہے اس کے شمال میں بہرائے روم اور مغرب میں بہرائے اوکینوس واقعہ ہے مشرق میں الجزائر اور جنوب میں ہارا ڈیزرٹ ہے اس کا دارل حکومت ربط ہے اس ملک میں 99 فیصد لوگ مسلمان ہیں اس کا کل رقبہ چار لاکھ چالی ہزار تین سو مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا انتالیس ماں بڑا ملک ہے دو ہزار بائیس کی مردم شماری کے مطابق مراکش کی کل آبادی تین کروڑ اناسی لاکھ چوراسی ہزار چھے سو پچپن ہے اور یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے انتالیس ماں بڑا ملک ہے اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا 3896 ڈالر ہے اس کی کرنسی مروکن درہم ہے اس کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کورڈ پلس 292 ہے مراکش کے خوبصورت مقامات میں میکیند شہر پہلے نمبر پر آتا ہے اپنے شاہی محل اور دیگر اہم تاریخی مقامات کی وجہ سے مراکش کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے مراکش کے خوبصورت مقامات میں احسیلا شہر دوسرے نمبر پر آتا ہے نیلے سالوں کے علاوہ رنگ برنگی دیواروں سے ڈھکا ہوا یہ شہر مراکش کی ثقافت کا ایک اہم نمونہ ہے مراکش کے خوبصورت مقامات میں ہائی اٹلس ماؤنٹین تیسرے نمبر پر آتا ہے یہ جگہ پہاڑوں کے پہاڑ کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے اور یہ جگہ ٹریکنگ کے لیے ایک جنت سی ہے ناظرین یہ تھے مراکش کے دلچسپ حقائق امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ